اگر آپ لوگ کلیپ دیکھو گے تو یہ گھر سے باہر نکل کے ہاتھ میں ٹرے لے کے چھائے اور پدہ نہیں کیا یہ کھار یہ اور اس کے سامنے کوئی کیمرہ لے کے کھڑا ہے مطلب یہ سارے کلیپ سوٹ کرنے کا کیا مطلب بنتا ہے اپنے آپ کو کہیں کی مہارانی سمجھتی ہے کون ہے ایسا جو تجھے ایسے سب دیکھنا چاہتا ہے کہ تو کیسے کھا رہی ہے تو کیسے بیٹھئی ہے اور آپ لوگ دیکھو کہ یہ شام کو سو کے اٹھئی ہے یہ بندی اتنی بڑی کوئی کام چھو رہے ہیں کہ شام کو یہ سو کے اٹھئی ہے اور انڈ میں اس نے لیکچر کیا دیئے کہ مجھے پورا گھر سمالنا ہے جمعیداریاں میرے اوپر آگئی ہیں ارے بھائی تیری جمعیداریاں نا دیکھ رہی ہے جو بندی سام کو سو کے اٹھ رہی ہے دوپیر میں اس کو جمعیداری کا کتنا احساس ہے نا وہ تو ہمیں دیکھ رہے ایک پلانٹ میں پانی بھی دینا تھا تو وہ اس کی نوکرانی پانی دیں گی ٹھیک ہے پلانٹ میں پانی تلک کے یہ نہیں دیتی ہے اور یہ بول رہی ہے کہ میرے اوپر جمعیداریاں آگئی ہیں خیر اس کی جمعیداریاں تو ہم آپ دیکھیں گے نا آپ لوگ بھی دیکھنا جت دن اس نے جمعیداری کو لے کے اتنا بڑا لیکچر دی وہی کہ اندر اس نے کیا کیا جمعیداریاں نبھائی ہیں نا وہ آگے ہم بات کریں گے بکی یہ جو روم کو بار بار دکھا کے بولتی ہے کہ یہ روم میں یوز نہیں کرتی ہوں اسی میں ایک واحد دھوپ آتی ہے یہ روم میں یوز نہیں کرتی ہوں یہ روم میں یوز نہیں کرتی ہوں آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس نے لبائٹ والی جو ویڈیو بنائی تھی تو اس کے اندر کیا اس کا انٹینشن کیا تھا یہ اپنا لبائٹ دکھا کے ویڈیو بنا کے ازگر بھائی کو بھیج کے اس کو یاد ہی تاجہ کر رہی تھی نا کہ کس طرح سے تُنہے مجھے یہ لبائٹ دیا ہے وہ ہی یادے تاجہ کر رہی تھی نا یہ تو یہ روم دکھانے کا نا یہی مقصد ہے وہ جو بڑھا آتا ہے نا یہ روم میں اس کے ساتھ میں ٹیم سپینڈ کرنے کے لیے یہ اس کو دکھاتی ہے بار بار یہ روم کہ دیکھ لے رات کو یہاں پہ آ کے گیا تھا تو تُو رات کو واپس آ جانا اتنی یہ کوئی چھچوری عورت ہے اور یہ گندے کاموں کے لیے وہ روم کو یوز کرتی ہے اس کا آپ لوگ اسی کے روم کے اندر ہی ثبوت بھی دیکھ لو وہ جو اس کا ڈریسنگ ٹیبل ہے نا وہ پورا بھرا ہوا ہے تو جو روم یوز میں نہیں آتا ہے نا اس کا ڈریسنگ ٹیبل بھرا ہوا نہیں رہتا وہاں پہ صاف نجر آتا ہے کہ وہ روم ہے نا یہ رات کو یوز کرتی ہے اسی لیے ڈریسنگ ٹیبل اتنا اچھے سے سجا کے رکھیے تاکہ لوج والا نا اس کو فیل آئے اتنی کوئی یہ گری ہوئی عورت ہے اور دیکھو میٹ اپ کا ڈراما ختم ہو گیا اممہ والا ڈراما بھی اس نے دو دن میں ختم کر دی اب اس کا ڈراما چالو ہو گیا کہ ماہ رمضان کی تو یاریاں کرنی ماہ رمضان کی لفٹک لگا لگا کے میں نماز پڑھوں گی میں ناہل پولیش لگا لگا کے روزے رکھوں گی نماز پڑھوں گی اور صاحب کو بے وقوب بناوں گی ماہ رمضان کا کانٹینٹ چلا کے گھٹیا عورت یہ پلانٹ دکھا رہی تھی کہ یہ پلانٹ میں نے منگوا لیے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ گھونچو لے کر آئیں گا اور یہ رکھ لیں گی لگتا ہے آپ لوگوں کو یہ اتنی کوئی چول عورت ہے نا یہ خود جا کے یہ سارا کچھ لے کر آئی ہے اور پتہ نہیں کہاں پہ مو مارنے کے لیے گئی تھی جو اس نے پھر کیمرے میں لینا جروری نہیں سمجھی جائر سی بات ہے نا جب غلط کر رہی تھی تب ہی تو اس نے کیمرے میں نہیں لی ورنہ پلانٹ کھرچتے ہوئے یہ اس کا کانٹینٹ نہ بنایا تھا تو وہ نہیں سکتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ رات کو یہ کوئی ہوتل میں گئی ہوگی ٹائم سپینڈ کرنے اپنے اس کے ساتھ میں اور پھر آتے آتے یہ سارے پلانٹ لے کر آئی اور پھر اس طرح سے جتا رہی ہے کہ گھونچو نے لے کے آیا ہے جبکہ ایک پلیڈ بھی لینی ہوتی ہے نا تو یہ بولتی ہے گھونچو بولتا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا پھر تمہیں پسند نہیں آتا ہے اس سے اچھا ہے تم چلو اپنے ہاتھ سے پسند کر کے لو تو ابھی کیسے پلانٹ اس نے پسند کر کے لے کے آ گیا اور پٹارا نے رکھ بھی لی یہ کہ اس سے ہو گیا تبکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ یہ کتنا تلاوت کرتی ہے کتنا نماز پڑھتی ہے کتنا اللہ کو یاد کرتی ہے پچھلے سال رمضان میں اس نے لفٹک لگا کہ نماز پڑھتے ہوئے دکھائی تھی اب جا کے اس کو یاد آیا ہے کہ ہمیں نہ عبادت بھی کرنی تو اس میں بھی اس نے بولی کیا کہ یہ جو والا روم ہے نا یہ والا جو میں نہیں یوز کرتی ہوں تو میں نے سوچی ہوں کہ اس کو عبادت کا روم بنا دوں یہاں پہ ہم تلاوت کریں گے یہاں پہ ہم عبادت کریں گے اور سامنے نا میں سوچ رہی ہوں پورے فلاور وغیرہ بھر دوں تاکہ نا اچھا اچھا لگے اچھا اچھا مطلب فیلنگ اچھی آئے اور یہ ہو وہ ہو پتہ ہے نا آپ لوگوں کو کس طرح سے یہ ڈرامے کرتی ہے تو بھائی تو پہلے عبادت اچھے سے کر لے یہ سب بینہ سجائے بھی عبادت ہوتی ہے لوگ ایسا نہیں کرتے کہ پورا سجا کے پھر اس کے اندر عبادت کرنے بیٹھتے ایسا نہیں ہوتا ہے عبادت پہ لوگوں کا فوکس رہتے ہیں جو کہ تو کبھی بھی نہیں کرتی ہے اب بس وہی کریں گی جو پچھلے سال کی تھی یاد ہے آپ لوگوں کو پچھلے سال ٹیبل کے اوپر قرآن شریف رکھ دی تھی سائٹ میں وہ لیم لائٹ پتہ نہیں کون کونسی لائٹیں فلاور اور وہ ساری لائٹیں وغیرہ لگا کہ اس نے ایک شو پیز بنا دی تھی قرآن شریف کو اور دوسرے روجے میں اس نے قرآن شریف کا پہلا پیچ کھولی تھی اور 28 وے روجے میں پھر اس نے پہلا ہی پیچ کھولی اور اس سے پتہ چلا کہ یہ بندی نے تو پورے مہینے پڑی ہی نہیں اور اب یہ پھر سے وہی والا ڈراما کرنے والی ہے کتنی گھٹیا اور گری ہوئی عورتیں جو لوگوں کو عبادت کرنی ہوتی ہے نا تیری طرح سال میں ایک بار ایک مہینے کے لیے دو دن نہیں دکھاتے وہ پورا سال کرتے تو ہے نا ہر ایک چیز کو ہے نا کانٹینڈ بنانا نا بن کر دے زیڈ عورت گھٹیا گلیچ عورت کوئی تیرے کو بولا نہیں ہے عبادت کر جب تُو روزے رکھتی نہیں ہے تو کیوں ایکٹنگ کرتی ہے روزے رکھنے کے نماز تُو پڑھتی نہیں ہے کیوں ایکٹنگ کرتی ہے نماز پڑھنے کی شرم آنی چیئے تجھے ڈوب کے مر جانا چیئے جب تُو میٹ اپ کرتی ہے تو تُو پورا سینہ کھول کے اپنے سینے سے لوگوں کو چپکا چپکا کے مجھے لیتی ہے اور تُو گھر میں آتی ہے تو دوپٹا تیرے سر پہ چڑھ جاتا ہے گلیچ عورت شرم کر شرم ڈوب کے مر جا ہادی رات کو جب یہ گھنچو کے ساتھ میں نکلتی ہے ڈرامے کر کے کہ یہ خریدنا ہے وہ خریدنا ہے تب یہ آبایا پہن لیتی ہے ٹھیک ہے اور ایسے اس کو آبایا کبھی یاد ہی نہیں آتا بھئی کہ آبایا ہے اب اس کی ماں جا رہی تھی تو اس نے اپنی ماں کو کیا بولی تھی میرے لیے آبایا لے کے آنا اس کی ماں نے کیا اس کے موہ پہ چپیڑ لگائی کہ پہلے میں نے تمہارے لیے دو آبایا لائی تھی وہ ایسے کہ ایسی پڑے تم نے نہیں پہنے ارے امہ اس کی جگہ پہ تو اگر وہ ساری چیزیں لا کے دیتی جس میں اس کو راتوں کو مجھا آتی ہے تو یہ کب کا یوز کر کے ختم کر چکی ہوتی تو انہیں لائی بھی تو ایسی چیز جس سے پردہ ہوتا ہے جس سے اسلام کو پریزنٹ کیا جاتا ہے تو یہ وہ چیزیں کیوں آپ رہیں گی بھائی اس کو گندی گندی چیزیں لا کے دیا کروں تو دیکھ لو آبایا کو بھی کس طرح سے یوز کرتی ہے پورا سال آبایا نہیں پہنتی ہے بیچ میں ایک دو چار بار پہنتی ہے جب ہوتل میں اس کو جانا رہتا ہے نا سی 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 وی سے بچنے کے لیے پہن کے جاتی ہے ورنہ یہ آبایا نہیں پہنتی یہی ویڈیو میں یہ جو گاڑی لے کے نکل گئی ہے آبایا پہنی اس نے اور کیسے بول رہی تھی گاڑی لے کے نکلی ہے تو بول کیسے رہی تھی مجھے یہ دیکھ رہا ہے مجھے وہ دیکھ رہا ہے مطلب تیرا دھیان پورا پورا مردوں پہ ہی رہتا ہے نا کہ تجھے کون دیکھ رہے تاکہ میں یار فسا ہوں ہے نا ان کے ساتھ میں مجھے لوٹوں اپنی بیماری کا حلاج بھی کروا لوں گی پیسے بھی لوٹ لوں گی شرم نہیں آئی تجھے ایسے تو تُو بڑا یہ کرتی ہے کہ گھونچو کے بینہ تو تیرے پتہ ہی نہیں ہلتا تیرے جندگی کا اور اس ویڈیو میں تُنہیں جو گاڑی نکال کے نکل گئی ہے تو تجھے بلکل بھی کچھ نہیں ہوا تُنہیں دکھائی نا آخر میں کہ تُو اس کے بینہ ہے نا کر سکتی ہے جو تُو ننی کاکی ککلی بن رہی تھی نا مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ اس کا کیا پرائز ہے اس کے پیسے کیسے دینے ہوتے ہیں اچھا مردوں کو فسا کے ان کے گھر کیسے برباد کرنے وہ تجھے پتہ ہے تجھے یہ نہیں پتہ کہ رول کتنے کا تُنہیں کھری دی ہے نا اس کی پرائز کیا ہے پیسے کیسے دیتے ہیں وہ سب تجھے مطلب دیکھو کتنی بھولی ہے نا بچاری ککلی کاکی بنتی ہے جو جو ساری دنیا کو گھما کے رکھی ہے وہ بول رہی ہے اس کو یہ ہی نہیں پتہ اب دیکھو کہ یہاں پہ یہ گاڑی کا جو اس نے ڈراما کیے یہاں پہ آپ لوگ اگر میں نے جیسے کہ بتائی ہوں نا کہ جو اس کا یار ہے اس کے ساتھ میں یہ نکلنے کے چکر میں اس کے لیے یہ گاڑی واری اب چلا کے دکھا رہی ہے گاڑی چلانا آتی ہے کیونکہ پھر گونچو کو چھوڑنا پڑیں گا لوگ بولیں گے تجھے سب آتا ہے تو کیوں اس کے اوپر ڈیپینڈ جب اس کے سپورٹر اس کو بولتے تھے گونچو کو ڈیواؤس دے دے اس کو گھر سے نکال دے تو بولتی تھی نہیں میرے بچے ان کو لانا لے جانا گھر کے سامان لانا لے جانا یہ سب کون کریں گا تو یہ سب کے لئے ایک مرد کا ہونا جروری ہے اس کے لئے میں رکھی ہوں ایسے بہانے کرتی تھی تو اب جب اس کو دیکھیں گے کہ اس کو سارا کچھ آتا ہے تو پھر ان لوگ بولیں گے گونچو کو چھوڑ دے تو اس کے لئے یہ کبھی بھی نہیں دکھائی کہ اس کو سب کچھ چاہتا ہے یہ کوئی ککلی ککی نہیں ہے گونچو کو یہ چلاتی ہے گونچو اس کو نہیں چلاتا ہے سارے کھاندان کو چھو بنا کے رکھئے سارے سپورٹر کو چھو بنا کے رکھئے ویورس کو بنا کے رکھئے اسی عورت کو یہ ہی نہیں پتا کہ رول کتنے کا آتا ہے بھی تجھے کچھ نہیں آتا ہے پہلے تُنہیں گونچو کو نہیں چھوڑی ابھی کیسے چھوڑ دی یہ سوالوں سے بچنے کے لیے جان بوچ کے دکھا رہی کہ مجھے سب کچھ آتا ہے میں سب کچھ کر لے رہی ہوں میں اپنے آپ میں ہی پیروں پر کھڑے ہو چکیوں یہ پہلے گونچو کو چھوڑیں گی یہ سارا آپ دیکھو نا ڈراما کسر کا پرائگننٹ ہونا کسر کا ادھر پہ آنا پھر اس کا گاڑی چلا کے دکھانا اور دیکھو یہ کیا بولتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کچھ بھی مطلب کوئی بھی چیز کا اس کو گھر خراب کرنا ہے وہ سب کے علاوہ تجھے دن دنیا کا کچھ بھی نہیں پتا لیکن تجھے یہ پتا تھا کہ گاڑی میں پیسے گاڑی چلانی کیسی ہے گاڑی لے کہ جانا ہے برابر تو پہنچ گئی پھر تو بولتی رستے نہیں پتا رستے نہیں پتا تھے تو گھنچ کو لیٹ ہو رہا تھا اور تجھے اس سے ملنے جانا تھا ٹیم سپینڈ کرنا تھا تجھے اس سے پیسے لینے تھے جو بھی تجھے اس سے کام نکل وانا تھا تو گاڑی لے کے گئی ہے اور دوسرا تجھے جلن بھی تو سلمہ نے جو ویڈیو ڈالی اس کے ہمیسہ مارتی ہے تو اس میں بھی مار لی ہے نا ہمیں شاہ سلمہ کو کاپی کیا کر کاپی کیا اچھا بول کیا رہی ہے پتہ جب بالکنی میں ٹائم سپینڈ کر لی مجھا آگیا اس کو وہاں پہ کلی بنا لی پبلک کو بنانے کے لیے پھر بول رہی بہت سارے کام کرنے گروکلی لینی شاپنگ کرنی رمضان کی شاپنگ کرنی گھر میں دنیا بھر کے کام ہوتے ساف سفائیاں ہوتی پریپریشن ہوتی ہاں اور بھی عبادت کی چیزیں ہوتی بہت ساری تیاریاں ہوتی رمضان کی جو کرنی ہوتی لیکن اس کو کیا کام ہے سیر سفائی ہوئی کوئی چیز سے عورت کو لینا دینا نہیں پھر اتنا بڑا بھوٹا اٹھا کے آکے بہت کام ہے شاپنگ کرنی ہے تجھے اس کے علاوہ اور آتا کیا ہے پٹارا وہ بھی کام چھوڑ دی ایک جولہ ڈال گھر میں جولتے رہا کر اور موسم دیکھو اور جب یہ وہاں پہ کھانے کے لیے پہنچ دیکھو ایسا لگ رہے کہ یہ گاڑی نکالنے کے بعد میں کسی کے ساتھ میں چلے گئی دو تین گھنٹے کے بعد میں پھر اس نے واپس سے کیمرا آن کی ہے جو بھی تھا لیکن دو تین گھنٹے کے بعد میں پھر سے اس نے ایمرا آن کی ہے اور وہ موسم کو دیکھ کے ہی سمجھ میں آ رہے یہ نکلی تب اگدم اجھالہ تھا اور پھر جب جب گاڑی جہاں پہ رکھائی نہ جا کے دیکھو آپ تو رات ہو چکی ہے تو اتنا تو لمبا سفر کر نہیں گئی نا کہ دو تین گھنٹہ لگ گیا اس کو پہنچ نے کے لیے تو یہ اس کا گند اس کی ویڈیو سے ایکس پوس ہوتا ہے بکی یہ کیا چیز ہے کتنی چھچوری ہے اس کا ہزبین اور اس کی ماں اچھے سے جانتے ہے دیکھو کلی اس کی ماں گئی ہے اور دوسرے دن یہ جیسے ہزبین باہر نکلا یہ گاڑی لے گھر میں سے فور ہو گئی اور ہزبین تھا تو پھر پیچھے پیچھے جہاں پہ یہ تھی وہاں پہ آ گیا اچھا آپ لوگ یہ سوچو یہ بات بتا دوں کہ اس کی ماں نے پھر فون کی اور فون پہ اس نے اپنی ماں کو بتائی سوچو کہ اس کو ایسے کیوں بولا جاتا ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب یہ گاؤں جا رہے تھے دونوں ماں بیٹی شیفٹنگ کرنے کے لیے شیفٹ ہونے کے لیے تب بھی یہ جب گاڑی سے باہر نکل رہی تھی اس کی ماں کو ٹینشن ہو رہا تھا اس کی ماں اٹھ چاہے ساجید جس میں چھوپ پرینک کر رہی تھی ساجید ٹینشن میں آگیا تھا اور کام علی نے کیا بولی تھی دھیان رکھنا یہ آئیں گی تو دیکھنا کہ کتھا پیسہ لے کون اس کو چھوڑ کے جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں یاد کرو تو پتہ چلیں گا کہ یہ کتنی گھٹیا چلو بھائی اس نے یہ بتا دی کہ ہمی کا روم کھالی ہو گیا تو ساجید کو میں نے بولی ادھر رہ جایا کرو تو اب لوگ ادھر رہ رہے رہے بھائی 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 کیا ڈراما کرتی ہے پیٹارا روم تو پہلے بھی تیرا کھالی تھا جو روم بتاتی ہے کوئی دو نہ دو مت کر نہ کیونکہ یہ خود رکا رہی کیونکہ یہ ساجید کے ساتھ میں چھوڑ ہی نہیں سکتی ساجید کے ساتھ میں یہ کو بھلکل بھی نہیں چھوڑ سکتی ہے اس کے لئے یہاں پہ خود ساز بن کے پہ پہر پہرے داری دیتی اس کے لئے ان کو منع کر دی کہ وہاں پہ مج جاؤ رہنے کے لئے یہ پہ رہو تو یہ دن سے جو ڈراما چل رہا تھا کہ سیفٹ کر دیا یہ کر دیا سیٹنگ کر دیا اس کا کیا ہوا صرف ڈراما تھا دے دیا رینڈ پہ وہ گھر ڈرامے باچ کہیں کی باکی کتی جھوٹی اور مکار عورت آئی اس کے باد میں جھاڑ پتہ اور کپڑ برطن چھوڑ دی ہوئیں گی وہ کر لیتی ہوئیں گی باکی خیال رکھنا راشن کیا ہے بیوی کو اپنے فیملی کا خیال رکھنا چاہیے نا وہ گھر سمال رہی تھی اور بے سرم کی طرح بول بھی رہی کہ ماں مجھے اٹھاتی تھی اٹھو ویلوگ ڈالو ایڈیٹنگ کرو لانا تیرے اوپر بولنے کے لئے بھی تیرے شرم نہیں آرہی لوگ ہیں ماں باپ کی خدمت کرتے اور تیرے یہی ڈائیلوگ ماری تھی جب تیرے ماں آئی تھی تو کہ اممہ کی خدمت کروں گی لیکن دیکھ تو بے فکر ہو گئی تھی اممہ کے آنے سے دیکھ لگ رہا تا ساجد کی وائف آگئی ہے جس کا گھر ہے نا وہ آگئی ہے مالکین اور اپنا گھر سمال لیں گی اور شرم نہیں آئی تجھے بولنے کے لیے بھی چلو بھائی جو بات ہم بتاتے تھے کہ آیاش عورت بس سوتے رہتی ہے اور بے فکر ہو کے پورا گھر کی جمعیداری ماں کے اوپر ڈال دی ہے خود سچھا ہی اگل دی بہت اچھا لگ سن کے گھٹیا عورت دیکھ لو خود ہی بول رہی ہے کہ مجھ کوئی فکر نہیں تھی لیکن اب اس کو نیند میں بھی فکر ہو رہی ہے جو گاڑی لے نکل گئی گھر میں تے ہزبین کو بتانا جروری نہیں سمجھی اس کو فکر ہو رہی ہے جو سام کے ٹیم پر اپنے روم ساریاں نبھاؤں گی لانت تیرے اپر اتنا ڈراما کریں گی بھئی بہت بڑی ڈرام باز اورت سچ میں بہت بڑی چلے اس ویڈیو کو یہ پینڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لوگی کامیٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دیں نیکس ویڈیو میں اللہ افی موسیقی